ایک گاؤں میں پتلو نام کی لڑکی رہتی تھی پتلو پانی بھڑنے جا رہی تھی راستے میں اس کی ملاقات موٹو سے ہو جاتی ہے موٹو جیسے ہی پتلو کو دیکھتا ہے اس کے پیار میں پر چاہتا ہے پتلو موٹو کو بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اب موٹو بس پتلو کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا موٹو دن رات پتلو کے خیالوں میں گم رہنے لگتا ہے اس کے سوچوں میں بس پتلو ہی تھی پتلو ایک غریب لیکن لالچی لڑکی تھی وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سے گھر میں رہا کرتی تھی ارے پانی بھڑ کے آ گئی ہو ہاں ماں پانی بھڑ کے آ گئی ہوں اور کام ہی کیا ہے اس غریب گھر میں پتہ نہیں میں پیدا کیوں ہو گئی آئے ہائے سرگنجی کے نخرے تو دیکھو سر پہ بال ہے نہیں بڑی ایمیروں کے گھر پیدا ہونے والی چل جا کے روٹی بنا مجھے تازی تازی روٹی دینا ساتھ میں ساگ بھی لانا ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا ہم صرف پال ہی تو نہیں ہے اگر میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں وک لے لوں تو اس پورے گاؤں میں میرے جتنا سندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا میں بہت زیادہ سندر ہوں ایسے ہی کچھ اور دن بیٹ چاہتے ہیں آج پھر پتلو پانی لینے جا رہی تھی راستے میں موٹو اس کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا پتلو میری بات سنو میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے میرے خیالوں میں بس تم ہی ہو ہاں میں کسی امیر لڑکے سے شادی کروں گی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی میرا راستہ چھوڑ دو پتلو میرا دل مت توڑو میرا دل ٹوٹ جائے گا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے مجھے نہیں پروا چل ہاتھ ٹکلے میرے راستے سے ارے تُو نے مجھے ٹکلہ کیسے بولا تُو خود بھی ٹکلی ہے دیکھ تیرے سر پہ ایک بال بھی نہیں اور اپنے نخرے دیکھ یہ بات سن کر پتلو کو غصہ آ جاتا ہے اور پتلو وہاں سے چلی جاتی ہے موٹو یہ سوچ کے حیران تھا کہ اس ٹکلی کو آخر نخرے کس بات کے ہیں موٹو نے پتلو کے ساتھ لو میرے شادی کی تھی موٹو کی ماں اس شادی کے خلاف تھی لیکن موٹو اور پتلو وہ دونوں بہت خوش تھے جا رہا ہوں اپنا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے موٹو جی میں اپنا خیال رکھوں گی جب سے یہ پتلو گھر میں آئی ہے تب سے میرے بیٹے کو اپنے مٹھی میں کر لیا ہے اس نے اسے سبق سکھانا پڑھے گا اسے میں اس گھر سے ضرور نکلواؤں گی موٹو کی ماں پتلو کو سخت نہ پسند کرتی تھی اس لیے وہ چاہتی تھی کہ پتلو اس کے بیٹی کی زندگی سے چلی جائے مہرانی جب سے آئی ہے اپنے کمرے میں رہتی ہے میں جانے کسی کام کو ہاتھ لگا لے سارا دن میں ایک بڑی کام کرتی رہتی ہوں کوئی فکر نہیں آج کی بہو کو اسی طریقے سے دھیلے دھیلے سمیں گزر رہا تھا روز سبح سویرے موٹو اپنے کام پر چلا جاتا اور واپس آتا کچھ ٹائم اپنی ماں کے پاس بیٹھتا اور پھر اس کے بعد وہ پتلو کے پاس چلا جاتا تھا ارے موٹو جی تو چلے گئے اب ایسا کرتی ہو پہلے اپنے روم کی صفائی کر لیتی ہو اس کے بعد میں کچھن کا کام دیکھ لوں گی ماں جی اکیلی تھکتی رہتی ہے اب مجھے کام کرنا چاہیے ارے اوہ بہوڑانی کب تک کسی طریقے سے کمرے میں رہے گی تو تجھے ذرا شرم نہیں آتی ایک بڑی ساس گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی ہے ارے ماں جی میں اپنے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد آ ہی رہی تھی چپ کر میں کہتی ہوں میرے سامنے زبان چلاتی ہے تو آنے دے میرے بیٹے کو دیکھ میں تیرا کیا حال کرواتی ہوں پتلو کی ساس پتلو سے لڑتی ہے اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اب موٹو کی ماں موٹو کا انتظار کر رہی تھی ہائے یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی ابھی تک میں کیوں زندہ ہوں آج حد ہی ہو گئی بس اب مجھ بڑھی کو مر جانا چاہیے یا پھر اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلے جانا چاہیے ارے ماں کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہی ہو ارے بیٹا آج تیری پتنی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ماں کی اتنی بات سنتے ہی موٹو حسے میں آ جاتا ہے محبت اپنی جگہ ماں کی عزت اپنی جگہ وہ کمرے میں جاتا ہے موٹو کو اپنی پتنی پتلو سے اس بات کی امید نہیں تھی موٹو بہت زیادہ غصے میں اپنی کمرے میں جا رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پوچھے گا پتلو تمہیں شرم نہیں آتی تم نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا تم نے میری ماں کو جھوٹا کہا یہ کہتے ہی وہ پتلو کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا آپ ایسا نہیں کر سکتے تم میری ماں کی عزت نہیں کروگی اس پر ہاتھ اٹھاؤگی تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے پیار کروں گا وہ پتلو کو پھر سے تھپڑ مارتا ہے پتلو اس کے بعد بہوش ہو جاتی ہے موٹو یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ پتلو کو لے کر جلدی سے ہسپیٹل چلا جاتا ہے ہسپیٹل میں پتلو کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر موٹو کو بتاتا ہے کہ وہ پتا بننے والا ہے موٹو اب بہت زیادہ خوش تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں پتلو کا بہت دھیان رکھوں گا موٹو خوشی خوشی پتلو کو لے کر گھر آ جاتا ہے موٹو اور پتلو دونوں بہت خوش تھے اس کے بعد موٹو اپنی ماں کے پاس چاہتا ہے اور اسے ہی گوڈ نیوز دیتا ہے ارے موٹو بیٹا تو سچ کہہ رہا ہے کیا میں دادی بننے والی ہوں ہاں ماں جی میں سچ کہہ رہا ہوں اور ساتھ ہی موٹو کی ماں پتلو سے معافی مانگتی ہے اسے اپنی غلطی کا حساس ہو چکا تھا اب دینوں ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں دیر فرموٹو کیا کھانکا ایکی بیٹا تھا جو گائے پاس پال کر اپنے گزار کیا تھا ایک در موٹو سمسی خریب نجاتا ہے وہ وہاں پر ایک بہت سندر لرکی بکتا ہے اور اوڑ پر ایک سندر لرکی تو میں نے اپنی پوری سندھکی مینی بکی اور اور سے پہلے میں نے اسے سکاو میں نہیں بکھا اور پھر یہ افسرہ ہے تو ہے کون بس پیے کیا تھا پیر موٹو سے خیالوں مکھو چاہتا ہے ہے کہ موٹو بیٹا architectanja لگوزیں میرے موٹو بہترین شوے فرم Dear ہے کہ موٹو بliter estas طور پر لگوں repeal ہے کہ موٹو قوو بہترین ہے نمید تو آپ کی عمل پاس آنا ہے کہ خیالیں فیلے کے لیے möجس بے سبا سباز جئی امجوا کے مارے بل فلا رہی ہے että گوٹ بھلے ثfires قت کا رہ حسول فرموس کے بعددell مجھے اپنے گھر چا رہی تھی وہ کبھی تھی ہے کہ راستے میں دیل سارے اندے پڑے تھی وہ ایک ایک کر کے سارے اندے ہوتھا لیتی ہے اور یہ سب کرتے ہوئے اسے مو تو دیکھ لیتا ہے مو تو جانتا تھا کہ یہ اندے اسی کے ہیں لیکن وہ پترو کو دیکھ کر کوئی پات نہیں کرتا اور اسے دیکھر پیسی خیالوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے پترو کی اتنی سندر ارے یہ لڑکی کتنی سندر ہے میں اس سے شاہدی کرنا چاہتا ہوں ارے بیٹا تم کھاس تو لائے ہو لیکن اندے نہیں لائے اندے کھا ہے ارے ما اتنی بڑی بس بھی ہے ہمارے اتنا بڑا گاؤ ہے ہمارا کسی نوٹھا لیے ہوں گے اب ان ملکیوں کو بائے نہیں جانے دوں کی میں انہیں گھر میں ہی رکوں کی بائے رنڈے دیکھیا جاتے ہیں پھنوکسار ہو جاتا ہے اچھا بیٹا مجھے یاد ہے اچھام کتم تیار ہے نا میں تمہارے نیے لڑکی بیکنے جا رہی ہوں اچھا بیٹا مجھے یاد ہے ہمارے 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 ہم موسیقی 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 ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاہوں میں جو نام کے ایک عورت رہا کرتی تھی اس بوڑی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام پتلو تھا پتلو نے موسیقی ایک لڑگی سے شادی کی تھی شادی سے پہلے پتلو اور جون دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے موسیقی اور پتلو دونوں نے لفمیرج شادی کی تھی شادی تو ہو گئی تھی لیکن موٹو کے نقرے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی ایک دن ایرے موٹو بہو میری کمار آج بڑی دکھ رہی ہے بیٹا کیا تم آج کا کھانا بنا دوگی نہیں مانچی میں نے کچن کا کام کبھی نہیں کیا تو سوری میں کھانا نہیں بنا سکتی ویسے بھی میں اس گھر کی بہو ہوں نوکرانی نہیں ایرے بہو گھر کا کام کرنے سے کون نوکرانی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے کمرے میں جا میں کھانا بنا لوں گی اس بڑیا کی اتنی حمد اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی اس بڑیا کا قصہ تمام کرنا ہوگا اور کسی طریقے سے اس بڑیا کو اس گھر سے نکالنا ہوگا ہاں مجھے یہ کرنا ہوگا نہیں تو یہ بڑیا میرا جینہ ہی آرام کر دے گی ایرے کیا قسمت پائی ہے میں نے میری تو بہو کوئی کام نہیں کرتی کیا بتا بچہ ہونے کے بعد شاید اپنی سمیتاریوں کو سمجھنے لگے آج پتے آپ کو کیا ہوا آج آپ کی ممہ نے میرے بہت دن سلٹی انہوں نے کہا کہ میں کام چھوڑ ہوں میں گر کا کوئی کام نہیں کرتی ایسا کیسے چلے گا ابھی تو میرے ہاتھوں سے مہدی بھی نہیں اتری نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میری ماں تم پر غصہ نہیں کر سکتی یا کیسی باتیں کر رہی ہو اور ویسے بھی ہماری شادی کو چھے ماں ہونے والے ہیں یہ کون سی مہدی ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نہیں ہوتا رہی دیکھو موٹو ماں اب بڑی ہو چکی ہے اور یہ گھر تمہارا ہے اس گھر کو تمہیں سنبھالنا ہوگا سوری پتلو جی میں بھاوناوں میں بہ گئی تھی مجھے نہیں انتازہ ہوا میں کیا بول رہی ہوں مجھے میری غلطی کا احساس ہو چکا ہے